تھائی لینڈ سے آئی کیٹ فش لاہور کی مچھلی منڈی میں زندہ بکنے لگی ہے کیٹ فش پانی کے بغیر 18 سے 20 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہے اور اسے دنیا کے گندے سے گندے پانی میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت کی وجہ سے شہرت حاصل ہے کیٹ فش کی اس قسم کو پاکستان کی منڈیوں کی رونک بنے محض دو ڈھائی برس ہوئے ہیں کیٹ فش کمیشن ایجنڈ سکلین مشتاق گجر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں السلام علیکم سر یہ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ کیٹ فش کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے پانی کے بغیر داستو بارہ گھنٹے چودہ رہ سکتی ہے سر یہ مجھے بتائیں کہ اس کی ڈیمانڈ رو سے اور دیگر مچھلیوں سے کم کیوں حالانکہ یہ پانی کے بغیر بھی اتنی دیر تک زندہ رہ سکتی ہے وہ تھوڑی تعداد میں بکتی ہے ابھی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے اس حساب سے اس کی ڈیمانڈ بہت تھوڑی ہے یہ جیسے سر آپ کا شہ زور ہے اسی طرح ایک دور ادھر گاڑی آتی ہے ایسے ہی سر ہاں تین چار گاڑی آتی ہے ادھر تین چار اور سر آپ یہ روزانہ کتنی یہ کیٹ فش لاتے ہیں یہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ اچھا سر اس میں کانٹا نہیں ہوتا کیا یہ بات درست ہے کانٹا نہیں ہوتا اور یہ اس کے جو پر ہوتے ہیں ادھر سنائے کہ کانٹا ہوتا ہے یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ لوگوں کو ہاتھوں پہ لگ بھی رہے تھے جو یہ مچھلی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے باقی اس کے جسم میں اندر ایک ہی سنگلی ہوتی ہے اچھا سر اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اچھا ہی ٹیسٹ ہے اس کا جو کانٹے کے بغیار اس کا ٹیسٹ اچھا ہی ہوتا ہے آپ نے یہ کتنی کیٹ فش لی ہے تیس کلو تیس کلو یہ کس ریٹ سے لی ہے دو سو بیس دو سو بیس اور یہ آپ کہاں لے کر جائیں گے کھنالبانہ گاؤں میں یہ کہاں پہ یہ گاؤں یہ مرید شہپور روڈ پر ہے مرید کے سے چار کلومیٹر آگے ہے اچھا ہیر آپ کی نظر میں یہ زیادہ یہ کیٹ فش سیل ہوتی ہے یا رہو رہو اپنی جگہ ہے جو کیٹ فش ہے اس میں کنڈا کٹ ہے ٹھیک ہے اس کی پکوائی بھی اچھی ہوتی ہے یہ کیٹ فش میں کنڈا نہیں ہوتا نہیں ہوتا پکوائی بھی اچھی ہے ہاں جی لیکن یار میں نے تو یہی دیکھا کہ رہو کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے رہو کی اس لیے ڈیمانڈ ہے وہ برینڈ ہو گیا ہے یہ نہیں آئی ہے یہ کسی کو پتا نہیں جو لے کے جاتا ہے جو کھاتا ہے ماشاءاللہ دوبارہ بھی یہ کہتا ہے یہ مچھلی اچھی ہے یہ پکوائی میں اچھی ہے تلنے میں یہ کامیاب نہیں آئی اچھا یہ پانی کے بغیر کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے یہ چبیس گھنٹے پانی سے بغیر رہا سکتی ہے میں نے تو پندرہ گھنٹے تک سنو ہوئے یہ ہم کھڑتے ہیں ہم پانی سے بغیر رہ کری سے بیچتے ہیں چبیس گھنٹے بارہنس گھنٹے سولہنس گھنٹے یہ پانی سے بغیر رہا سکتی ہے اسے کچھ نہیں ہوتا آپ نے کہا کہ اس میں کانٹا نہیں ہوتا لیکن میں نے دیکھا کہ جب آپ ادھر سے یہ مچھلی خود یہ اپنے توڑوں میں ڈار رہے تھے تو آپ کے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے یہ دکھائیں ذرا یہ بھی ہوئی ہے یہ ہاتھ زخمی اس لئے ہوئی ہے جو سیڈوں پر ہیں اس کے کانٹے وہ لگاتی ہے اس میں گوشت میں کانٹا نہیں ہے کنگی ہے جیسے ملی میں ہوتی ہے ملی سے بھی زیادہ اس میں کم کنڈا ہے اس کے وہ جو بیرونی پر ہیں اس میں ایک آنٹے ہیں دو پا رہے ہیں اس کے سیڈوں پر ان میں دو کانٹے ہیں اور اس میں کچھ نہیں آیا یہ تو پھر اس طرح کی ہوگی یہ صرف گوشت ہی ہے یہ گوشت ہے بلکل جو یہ کیٹ فش نہیں کھاتے آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم انہیں یہی پیغام دینا چاہیں گے یہ مچھلی اچھی ہے اسے بھی انشاءاللہ چیک کر دیکھیں مزا آئے گا اس کی اتار کے کھانے میں مزا آتا ہے اس کی کھال اوپر ہوتی اس کی کھال ہے سگت وہ کھانے میں مزا نہیں آتا ہے ایسے لگتا ہے جب اسے کچھ چیچڑا پر کوئی گندہ گندلی مچھلی ہے اس کی کھال اتار رہے ہیں اس کا گوشت بکرے جیسا گوشت ہوتا ہے کانٹا اس میں ایسے ہے کہ جیسے فنگر فش میں ہیں اچھا یہ کیٹ فش اتنی کیٹ واک کیوں کرتی ہے کیٹ واک ہے مطلب وہ باکتی ہے ابھی یہ در نیچے بھی چھوڑی دی اس میں طاقت بہت ہے یہ کیونکہ اس میں کراس بجا ہوا ہے یہ دو تین نسلوں کی فش ہے یہ تھائی لینڈ کی مچھلی ہے ادھر کی مچھلی نہیں باہر سے مچھلی آئی ہے ادھر سے آکے یہ پاکستان میں پیداوار اس کی ودا ہی ہے انشاءاللہ جیڑا جیڑا میرا پر آئے مچھلی انہوں چیک کرے گا کھائے گا انشاءاللہ یاد کرے گا یہ اچھلی مچھی ہے اب ریٹ اس کا سستہ ہے جیسے جیسے یہ زیادہ اس کا ڈمان ہوئے گی ویسے ویسے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا آپ نے کیاڈ فش کے علامہ بھی ادھر سے کوئی فش لی ہے نہیں ہم کیاڈ فش ہی کھڑتے ہیں انشاءاللہ تیس کلو چالیس کلو پچاس کلو کھڑتے ہیں ہماری بکچاتیاں میری زکوی اللہ تعالی دیتا ہے سونی ہی روز ہی ملتی ہے ہمیں اب تک پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے